میجر آمیر شہزاد شہید کا جسدہ خاکی راوی روڈ پر واقعہ ان کے عبائی گھر میں لائیا گیا جہاں ان کے عزیز و قارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی میجر آمیر شہزاد نے 1988 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے میجر کے عہدے پر فائز ہوئے شہید کے اخلحانہ کا کہنا ہے کہ میجر آمیر شہزاد کو شروع دن سے ہی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا شوق تھا اور اب اللہ نے انہیں اس مرتبے سے سرفراز کر دیا یہ آرمی بلیم ہوتی ہے سر ہر چیز میں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کس ملک کے نکر میں وہ کہاں کہاں سرف کرتے ہیں اس وطن کے لئے جان دے گیا پی ایم اے سے نکلتی ہیں نا تو سٹارز لگے ہوتے ہیں پی ایم اے سے نکلتی ہیں نا تو سٹارز لگے ہوتے ہیں پی ایم اے پیرنس کے ساتھ گلے ملا ہے میرے ساتھ گلے ملا ہے میجر آمیر شہزاد کے دوست احباب بھی ان کی خوش اخلاقی اور کردار سے بے حد متاثر ہیں ان کے دوستوں اور محلے داروں کا کہنا ہے وہ انتہائی خوددار شریف النفس اور خدا تر شخص تھے شہید کے جستے حاکی کو پورے فوجی ازاز کے ساتھ کیولری گراؤن شہدہ قبرستان میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد جستے حاکی کو سینکڑ سوگواروں کی مجودگی میں سپردہاگ کر دیا گیا سلام شائر نے کیا خوب کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میجر آمیر شہزاد کی شہادت بیدر حقیقت حیات جابدہ ہے جو ہر اس شخص کے دلی تمنہ ہے جس کا دل رب کائنات کی بے پائیاں نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں مشغول اور وطن عزیز کی آن کی حفاظت کرنے پر معمور ہے کیمرامین کاشی بیگ اور شویب سفدر کے ساتھ ارفان ملک سٹی فارڈ ٹو